اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے نرگزی کوپتے بلکل نیو سٹائل میں کچھے کیمے سے بنتے ہیں پکے کیمے سے بنتے ہیں آلو کے ساتھ بھی بنتے ہیں آج جو ہم بنا رہے ہیں آلو اور چکن کے ساتھ بنا رہے ہیں یہاں آلو کو وائل کر کر میں نے میش کر لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے چکن چکن کو میں نے وائل کر کے اچھے سے شرٹ کر لیا ہے ایک بریسٹ ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون زیرا پورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پورڈر 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ ہم اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں ڈال رہے ہیں کیونکہ اس کی گریوی کافی سپائسی ہے اس لیے اسے میں کم رکھ رہی ہوں 2 ٹی سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں بریڈ گرمز اچھا تو اب اسے کرنا ہے اچھے سے مکس آپ چاہیں تو اچھے سے گلافز پین کے پھر بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں جب تک اپنے ہاتھ نہیں یوس کرتی مجھے کام کرنے کا مزہ نہیں آتا ہے اس کو اچھے سے ملا لیتے ہیں سارے کو ان سب کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب کرنا کیا ہے ایسے اتھیلی پہ پھلائیں گے انڈے ہم نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اسے رکھیں گے سینٹر میں اور پورا اس چکن اور آلو سے اسے کرنا ہے ہم نے کور تو ایسے بلکل انڈے کی ہی شیپ میں ہم نے اسے بنا لیا ہے یہ دیکھیں پھر سے ایسے ہی ہاتھ میں پانی لگائیں گے ہلکا سا اور ایسے اسے پھلا دیں گے انڈی کو رکھا اور پورا اسے کور کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس شیپ میں ہم نے بنا لیا سب کو ایسے ہی کور کرنا ہے ایسے ہم نے سارے کوفتوں کو ریڈی کر لیا ہے اب کرنا کیا ہے ایک انڈا ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور اس میں ہم ایسے ڈپ کرتے جائیں گے اور اسے کریں گے فرائی تو سب کو انڈے میں ڈپ کر کے ہم نے ڈال دیا ہے فرائی ہوگ کے لیے ایک سائٹ سے ہو جائیں گے تو ہی ان کی سائٹ کو چینج کریں گے اپنے سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں انڈے میں ڈپ کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ چپکتے نہیں ہیں اور ان پہ کلر بہت خوبصورت آجاتا ہے ان سب پہ بہت اچھا کلر آگیا ہے انہیں نکال لیتے ہیں جی تو انہیں فرائی کر لیا ہے بہت اچھا کلر آگیا ہے اب چلتے ہیں انگلے سٹیپ کی طرف جی تو آج آتے ہیں اس کی گریو کی طرف تو گریو کے لیے یہاں دو میڈیم سائز کے میں نے پیاز لیے ہیں تین ٹماٹر لیے ہیں بڑے سائز کے دو ہری مرش لی ہیں ان سب کو ہم کرتے ہیں اچھے سے گرائنٹ اور پھر چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف جی تو گریو کے لیے ہم نے پیاز ٹماٹر اور ہری مرش کو گرائنٹ کر لیا ہے یہاں پہ 3 ٹیبل سپون میں نے اوئل لیا ہے اس سے زیادہ نہیں لیا ہے آپ چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں چاہیں تو گھیمی بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون لسن ادھرک کا پیسٹ اور اب اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون وائٹ سیرہ اور اب اس میں ڈالیں گے یہ پیسٹ اور اب اس میں ایک کر رہے ہیں 1 ٹیبل سپون چکن پورڈر یہ آپ کے پاس ہے تو ڈالیے نہیں پسند یا گھر پہ نہیں ہے تو منٹ ڈالیے 1 ٹی سپون ہلتی پورڈر 1 ٹیبل سپون سرک مرچ 1 ٹیبل سپون نمک چکن پورڈر میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے بہت دھیان سے ڈالیے گا اگر چکن پورڈر نہیں تو آپ کیوپس بھی ڈال سکتے ہیں چکن کیوپس مل جاتے ہیں مارکٹ میں آرام سے اب وہ ڈال سکتے ہیں کھٹاوہ دھنیا 1 ٹی سپون کھٹاوہ زیرا پورڈر 1 ٹی سپون اور ان سب کھٹاوہ ملا دیں گے اور اسے کور کرتے ہیں تب تک جب تک یہ سارا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور آئل اوپر نہیں آ جاتا اس کا تمام پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک کپ دہیں اور اب یہاں کرنا ہے دہیں کا پانی بھی تمام خوشک جی تو یہاں پہ گریوی بھی اس کی ہو چکی ہے ڈن اسے اب کرتے ہیں ڈی شاوٹ جی جناب تو دیکھیں جھٹ پٹ ہو گئے نرگسی کوفتے تیار دیکھنے میں جتنے خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں یہ بنائیے بچے بہت شوق سے کھائیں گے تو ان میں انہیں مل رہا ہے چکن آلو انڈا سب مجھے دیجئے اجازت تو جاتے جاتے ہو جائے ایک شیئر وہ خلقے یاراں وہ میری شوق میں جازی وہ خلقے یاراں وہ میری شوق میں جازی اے گردش حالات بتا وہ وقت کہاں ہے اس کے ساتھ ہی سانوہ کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ